اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کنٹرول شفٹ کیس کے ساتھ کونفے ہم الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتا ہوئے اپنی میکرسول آفیت وارڈ کے اندر شارٹ کارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے جو پہلے والے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا ان میں اسے کچھ شارٹ کٹ ابھی ریمیننگ ہیں پہلے والے ویڈیو ہم نے کنٹرول شفٹ ا کو ڈسکس کی تھا کنٹرول شفٹ ڈی کو ڈسکس کیا تھا اور کنٹرول شفٹ ا کو ڈسکس کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کنٹرول شفٹ ج کو کنٹرول شفٹ ایل کو کنٹرول شفٹ ایم کو کنٹرول شفٹ ایم کو کنٹرول شفٹ پی کو جو ابھی میکرسول آفیت وارڈ کی تمام ویڈیو کو سٹیپ بسٹیپ دکھنا چاہتی ہیں یا وہ شروع سے میکرسول آفیت وارڈ کو سٹیپ بسٹیپ سکھنا چاہتی ہوں تو میرے چھوٹ اسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل کے آئیکن پر آل پر لزمی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچو اور میری ویڈیو کو مکمل واش کریں اور کہیں بھی سکپنا کیا کریں تو آج چلتے ہیں اپنے نئی اس نئی ویڈیو کی طرح سر سے پہلے میں ایک آفیت وارڈ کے اس فائل کو پنکہ لیتا ہوں جس فائل کے اندر ہم ورکنگ کر رہے ہیں جس فائل کے اندر ہم پرٹیکل کر کے یہ سیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم کنٹرول شیفٹ اے کے ساتھ جو بھی الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں اس الفاظ کے ساتھ اپنے میکروسورڈ آفیت وارڈ فائل کے اندر کیا فنکشن آتا ہے یعنی کہ کون سا اس کے اوپر شارٹکٹ بن کے آتی ہے تو آج یہ شارٹکٹ میں ہم ڈسس کریں گے کنٹرول شیفٹ کنٹرول شیفٹ پلاس جے کو یہ ہمارے پاس شارٹکٹ استعمال ہوتی ہے فار میڈ فل جسٹی فائل فار میڈ فل جسٹی فائل جسٹی فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں پہلے اس کو سب سے پہلے میں کوئی بھی ٹاپ کی روہ کو میں کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اگر ہم کی بورٹ سے کنٹرول شیفٹ جے پریس کرتے ہیں کنٹرول تو آپ دیکھیں گے کہ ایزی مکمل اس کے اوپر جسٹی فائل ہو گئی ہے یعنی کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا الفاظ کو چھوٹا سا یہ الفاظ ہے یہ چھوٹا سا پیرگراف ہے اگر میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اس کو کنٹرول شیفٹ جے پریس کروں گا آپ دیکھیں گے اس روہ کا ٹاک کے پر جو روہ تھی اس کا جو مکمل فاصلہ ہے وہ ایک پیج کے اوپر جتنا یعنی کہ ہم نے مادین چھوڑا ہوا تھا وہ اس کے اوپر اپلائی ہو چکے ہیں اگر میں کنٹرول شیفٹ جے کو دوبارہ پریس کروں گا وہ ہی دوبارہ پہلے والی کنڈیشن میں آ جائے گا یعنی الفاظ کو فول جسٹی فائل کرنے کے لئے جو ہم کی بورٹ سے شرکٹ استعمال کرتی ہیں وہ کنٹرول شیفٹ جے کا استعمال کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے اگلی شرکٹ کنٹرول شیفٹ ایل یہ ہمارے پر شرکٹ آتی ہے انسٹ سیمبل یا ہمارے پر استعمال ہوتی ہے انسٹ سیمبل بولیٹس یعنی کہ اگر ہم یہ جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی بولیٹس کا استعمال کرنا ہے تو کنٹرول شیفٹ ایل سے جیسے میں پریس کروں گا آپ دیکھیں گے ہمارے جو شرکٹ ہے ہمارے جو شرکٹ تھی جیسے ہم نے کنٹرول شیفٹ ایل پریس کیا ہے تو ہمارے ٹاپے بولیٹس جو ہمارے پر سیمبل تھی وہ ہمارے اس کے اوپر اپلائی ہو گئی ہے میں اس کو دوبارہ چیک کر کے آپ کو بتا دا ہوں پرزمبل کہ ہم نے یہاں پر کلک کیا ہوئے ہیں اور میں نے کی بورڈ سے کلک کیا کنٹرول شیفٹ ایل جیسے میں کنٹرول شیفٹ ایل پریس کیا آپ دیکھیں گے ہمارے جو بولیٹس ہے اس کا جو نشان ہے ہمارے اس پیج کے اوپر آ گیا ہے یعنی کہ بولیٹس کو لگانے کے لیے جو ہم کی بورڈ سے کنٹرول شیفٹ ایل کا استعمال ہم کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے اگلی شرکٹ ہے کنٹرول شیفٹ ایم یہ ہمارے پر استعمال ہوتی ہے ڈیکریز بولیٹس کے لئے ڈی ای سی آر ڈی اے ایل کے لئے ڈی او ڈبل ایل ڈی ای بولیٹس کے لئے یعنی کہ اگر آپ نے بولیٹس سائز کا انکریز کرنا ہے یا ڈیکریز کرنا ہے جیسے میں کنٹرول شیفٹ ایم کو پریس کروں گا یا ہم نے پہلے سے کوئی ہم نے بولیٹس لگانی ہے تک کنٹرول شیفٹ ایل کو پریس کروں گا آپ دیکھیں گے ہماری بولیٹس ہوگی وہ ہماری پہچہ پر لگ چکی ہے اور اگر آپ نے اس کو ڈیکریز کرنا ہے آپ دیکھیں گے جو بولیٹس کا انکریز ہے وہ ہماری انکریز ہونا شروع ہو جائے گی کنٹرول شیفٹ ایل کے ختم کرنے کی لئے ایل کو پریس کریں گے اور ہم نے اس کو ڈیکریز کرنا ہے کنٹرول شیفٹ ایم کا استعمال کریں گے اگلی اپشن آتی ہے ڈیکریز وارڈ Ctrl Shift N Ctrl Shift N کا مطلب استعمال کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے Decrease Word Decrease Word Decrease Word یہ فاضح بار ہمارے پاس Word ہیں اگر میں Ctrl Shift N کو پریس کروں گا آپ دیکھیں گے ہمارا جو Word ہے وہ Decrease ہونا شروع ہو جائیں گے M کو پریس کروں گا تو ہمارے جو الفاظ ہوں گے وہ بلٹس کو ہمارا Increase شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اگلی shortcut ہوتی ہے Ctrl Shift P Ctrl Shift P کے Change Font Size in the Font Size Box Change Font Size In the Font Size Box یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس شارٹ کٹ ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ہم ایسا لفظ جو ہم باکس کے اندر انٹر کرتی ہیں جب ہم باکس پناتی ہیں تو باکس کے اندر جب ہم الفاظ انٹر کرتی ہیں اس الفاظ انٹر کرنے کے بعد اگر ہم نے اس باکس موجود جو فونڈ ہوتی ہیں اگر ہم نے اس کو فونڈ کا Size کو Change کرنا ہے Size کو Increase کرنا ہے Size کو Decrease کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سمبھل کریں گے Ctrl Shift P یعنی کہ Change Font Size in the Font Size Box اسے ہمارے اگلی شارٹ کٹ ہوتی ہے Ctrl Shift F8 Ctrl Shift F8 یہ ہمارے پاس شارٹ پر استعمال کریں گے Insert View Insert Space Tab یعنی کہ Ctrl Shift F8 آپ پریس کریں گے آپ دیکھیں گے اگر آپ نے الفاظ کے درمیان کوئی آپ نے قومیں استعمال کیا ہوا ہے Tab استعمال کی ہوئی ہے تو اس کے کیبورڈ سے شو کروانے کے لیے Microsoft of World کی اوپر شو کرنے کے لیے کیبورڈ آپ جو شارٹ استعمال کرتے ہیں وہ Ctrl Shift F8 آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اسے ہمارے اگلی شارٹ دے Ctrl Shift F12 Ctrl Shift F12 یہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے Print File اور Document اگر میں Ctrl Shift F12 کو پریس کروں گا اگر آپ نے کوئی Print کرنا ہے تو وہی Print والا باک آپ کے اوپر شو ہو جائے گا یا اگر آپ Ctrl P دباتے ہیں تب بھی یہ شارٹ کٹ یعنی کہ یہی Dialog Box اوپن ہوتا ہے اگر آپ Ctrl Shift F12 پریس کریں گے تو تب بھی یہی Dialog Box اوپن ہو جائے گا اس کے لیے جو مزید سیٹنگز ہیں وہ آپ کو میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں اسے بعد ہمارے کا اگلی شارٹ ہوتی ہے Ctrl Shift W یہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے Insert Word Underline Insert Word Underline Insert Word Underline انہیں گے اسے پر کلک کرتا ہوں Ctrl Shift W پریس کروں گا آپ دیکھیں گے ہمارے جو word کی نیچے ہے وہ لائن لگ چکی ہے اس کا ہمارے پاس اگلی option ہوتی ہے Ctrl Shift Z یہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے Remove Formating یعنی کہ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا فار میٹنگ ہم نے بڑھایا ہوا ہے الفاظ کو چینج کیا ہوا ہے اگر میں Ctrl Shift Z کو پریس کروں گا آپ دیکھیں گے ہمارے جو فار میٹنگ ہے وہ پہلے والی کنڈیشن میں آ چکی ہے آج کی ویڈیو بھی ہم نے یہ سکھے کہ ہم Ctrl Shift A کے ساتھ جو بھی ہوتی ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہوتی ہیں اور ان سے کون سے شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ملے گی میں کرسو آفیس ویڈیو کوئی نئی ویڈیو میں تب تک کرمہ ڈھیل سرکھار کھے گا اللہ حافظ